وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کریم کے سامنے اپنے چاند اور نیک برگزیدہ اشخاص جن کو نبی کہا جاتا ہے اور رسول اللہ نے ان کا ایک مارڈل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ مابو مکی زندگی میں آپ کی سٹیٹیجی اور آپ کی حکمت عملی اس انداز میں ہونی چاہیے اور بڑے بڑے موضوعات ہم نے یہ پڑے اپنے بچوں کے لیے میں دورہا رہا ہوں جو صبح تشریف لاتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ مکی سورتوں کے پانچ بڑے بڑے موضوعات ہیں نمبر ون توحید باری طالعہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں یہ دو بڑے موضوعات ہیں توحید باری طالعہ کا اس بات اور شرک کی نفی اور دوسرا بڑا موضوع مکی سورتوں کا مقام رسالت اللہ نے اپنے حبیب کے مقام کو بڑا واضح فرمایا جس بات کو اہل مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اللہ نے اس کو دلائل سے واضح فرما دیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انبیاء کا سلسلہ جو تھا وہ بنی اسرائیل میں تھا اور یہ بنی اسرائیل میں جو نبی آ رہے تھے یہ آنے کا سلسلہ سینکڑوں اور ہزاروں سال پہ مشتمل تھا دفعہ تن یک لخت فوراں یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے بجائے انبیاء جو ہے وہ سلسلہ تھا وہ بنی اسماعیل میں حضور تشریف لے آئے یہ اہل مکہ کے لیے ماننا تھوڑا سا بڑا مشکل تھا اللہ نے بار بار ریالائز کروایا کہ نبوت کسی کو ملنا یا رسالت کسی کو دینا یہ اس کے قصب کا کمال ہی کوئی نہیں ہے یہ تو میرا گفت ہے میں جس کو مرضی عطا کرلوں توحید باری طالع کا اس بات شرک کی نفی اور مقام رسالت کا اس بات رسول اللہ اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یہ بڑے بڑے موضوعات ہیں آج بھی اللہ کی توحید بڑے کمال انداز میں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی اور دو مختلف انداز میں بات کی گئی ایک تو تھوڑی سی جیسے کسی کی بات کو اہمیت نہ دے کر اپنی بات اس کے سامنے کر دی جائے اللہ نے اس انداز میں تھوڑی سی بات فرمائی ہے اور پھر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے اہل مکہ جس بات کے تم میں دعوے دار ہو اس بات کا دعویٰ تو تم سے بڑے مقام و مرتبہ والے لوگوں نے بھی نہیں کیا اور وہ ہیں فرشتے اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور تم ہو کہ حضرت انسان ہو کے بھی میری بارگاہ میں نہیں جھکتے ہو بلکہ شریک بنا لیتے ہو تو بڑی سادہ سی بات ہے مختلف پیرائیوں میں کی گئی ہے چند آیات مبارکہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور سب کا موضوع توحید باری تعالی ہے آپ ذرا دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَنْ فِسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ اِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ سیرون تھوڑا تھوڑا ترجمہ آپ خود فرمائیں گے وَاوَ کَمَانَ اور لَهُو اسی اللہ کے لیے ہے من جو کچھ بھی ہے فِسَّ مَاوَاتِ آسمانوں میں وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْزَمِينَ میں یعنی جہاں تک انسان کی رسائی ہے کیونکہ انسان زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے ساتھ تعلق کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اس کو زندہ رہنے کے لیے سورج اور تپش کی ضرورت ہے اس کی فصلیں پاکی نہیں سکتی جب تک کہ سورج جو ہے وہ اپنی تپش اس کو نہ بیجے اور وہ پھل جو ہیں وہ میٹھے اور کڑوے نہیں ہو سکتے جب تک چاند کی نورانیت جو ہے وہ رات میں اس تک نہ پہنچے آب و ہواوں کا آنا بارش کا برسنا تو اللہ نے بات سائنس کی ہے لیکن انداز جو ہے وہ ایک اشاعتی اور تبلیغی جو انداز ہے وہ اللہ نے اختیار فرمایا اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے والارد اور جو کچھ زمین میں ہے ومن اندہو اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے وہ کون ہے لا يستقبرونا انعبادتی وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے ہاں ہیں جن کا ملکوتی مزاد جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے لا يستقبرونا انعبادتی یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں مرز کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے اہل مکہ فرشتے جو میری بڑی قریبی مخلوق ہیں جو ہمہ وقت میری بارگاہ میں رکوع و سجود میں ہیں ان کی جو عبادت ہے وہ بڑی ازتراری عبادت ہے میں نے پیدا یہ عبادت کے لیے کیا ہے یہ دعواتوں نے بھی نہیں کیا جو دعواتوں کر بیٹھے ہو کہ ہمارے کام اللہ کے علاوہ بھی لوگ کر لیتے ہیں ومن اندہو اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے اور وہ کون ہے فرشتے لا يستقبرونا وہ ذرہ سا بھی تقبر نہیں کرتے وہ ذرہ سے بھی سرکشی نہیں کرتے ان عبادت ہی ان کمن سے عبادت ہی اس اللہ کی عبادت سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی سرکشی نہیں کرتے وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں اور کہیں جو ہے وہ آرام کے لیے چلے جاتے ہیں وہ تو ہمہ وقت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں بڑا پیارا سادہ سا ترجمہ ہے تصویح بیان کرتے ہیں اچھا رات کتنی ساری جی ایک ہوتی ہے رات غروبِ افتاب سے لے کر اب جب ہماری جو فجر ہے تلوِ فجر رات ختم ہو گئی اب ہم دن کے حصے میں داخل ہو گئے تو یہ کتنی راتے بازت کرتے ہیں اَلْ لَيْلَ ہے لَيْلَنْ نہیں ہے اگر وِدَاوٹْ الْفْ لَام ہوتا تو اس کا معنی ہوتا رات کا تھوڑا سائز جیسے اللہ نے مویزِ میراج میں فرمایا کہ سبحان اللہ ذی اسرہ بِعبدِهِ لَيْلَنْ وہاں اللیل نہیں ہے وہاں جو ہے وہ کامن ناؤن ہے یہاں پراپر ناؤن ہے اور جب پراپر ناؤن کا ذکر کیا جائے تو وہ ایزہول پوری رات مراد ہے يُصَبِّحُونَ اللَّيْلَ وہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی تصویح کرتے ہیں اور وَنَّهَارَ اور پورا دن جو ہے ہمارے لیے یہ عبادت نہیں ہے ہم ناؤن کی عبادت کرتے ہیں ان ناؤن کی عبادت نہیں ناؤن یہ ایزہول پاڑھ لی زور کو پاڑھ لی اثر مغرب شاہ پاڑھ لی اور یہ بارہ گھنٹے یا چونہ گھنٹے یا دس گھنٹے کے پروسیجر میں ہماری عبادات کا نظام تو ایک گھنٹے ہیں اللہ فرما رہا ہے اے حضرتِ انسان فرشتے میری دن رات عبادت کر کے بھی اس بات کے دعویدار نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے اور اے اہلِ مکہ تم کس خدای کے دعویدار بن بیٹھے ہو یو سبحون اللیلہ وہ فرشتِ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی اللیلہ رات کو ونہارا اور پورا دن اور لا یفترون وہ تھکتے نہیں ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں وہ اکتاتے نہیں ہیں اور اس کے باوجود یہ میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں اب پھر سوالی انداز میں اللہ نے دو سوال ان سے کیے ہیں اہلِ مکہ سے اب ایک سوال یہ ہے ایک اگلی سے اگلی آیت کے بعد سوال آئے گا اللہ سوالی انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں کیا یہ اہلِ مکہ اور اللہ کے جو منکر لوگ ہیں ام کیا اتخذو انہوں نے بنا لیا ہے آلِ حتن جو خدا ہے من الارد زمین سے کوئی ایسا خدا انہوں نے چن لیا ہے ہم ینشیرون جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں ایسے خدا انہوں نے کو زمین میں چن لیا ہے کہ میرے سامنے جان دینے کو یہ بھول گئے ہیں اور اپنے مرنے کو بھول بیٹھے ہیں اللہ نے آپ اقلی دلیل دی ہے اقلی دلیل کیا ہے کہ کسی بھی ادارے کے دو بیک وقت ایک جیسے اختیارات لکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے آپ کا ایک گھر اللہ نے یہاں بھی مرد اور عورت کا امتزاج رکھ کہ سربراہ ہی کس کو دی ہے عورت کو دی ہے ایک سکول کالج کا ایک ہی سربراہ ہے اب اگر دوسرا ہے بھی صحیح تو اس کے ماتہت ہے ایک کو الاختیارات کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی ادارے میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے ایک ملک کے دو وزیراعظم ایک جیسے اختیارات کے ساتھ نہیں ہو سکتے کوئی ڈپٹی تو ہو سکتا ہے لیکن اس جیسا نہیں ہو سکتا تو اللہ فرما رہا ہے پوری دنیا میں ایک کے لعوہ دو خدا کیسے ہو سکتے لو کانا فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یسفون لو اگر کانا ہوتے فیہما فی کا معنی میں ہما ان دونوں میں کن دونوں میں زمین و آسمان میں اگر کوئی اور خدا آلہتن اگر کوئی اور خدا ہوتا اور کوئی الہ ہوتا اور کوئی معبود ہوتا الا اللہ ہو سوائے اللہ کے تو اللہ فسدتا ہاں یہ تین الفاظ ہیں لام اور فسدہ اور آگتا التصنیہ کی جو علف ہے لفاسدتا تو یہ دونوں برباد ہو جاتی ایک تو یہ ہے کہ دونوں کی آپس میں لڑائی رہتی وہ کہتا ہے یہ دن تھوڑا سا اور بڑا کر لیں کوئی کہتا دونوں میں سے کہ رات بڑی کر لیں کوئی کہتا سورج اب نکال لیتے ہیں چاند اگلے مہینے نکال لیں گے تو رائے مختلف ہوتی تو اللہ فرما رہے اگر زمین و آسمان میں اللہ کے لئے وہ کوئی اور خدا ہوتے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے زمین و آسمان کا نظام فنا ہو جاتا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ اَمَّا يَسِفُونَ فَاقَمَنَ پس سبحان پاک ہے اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہے کون وہ رب العرش عرش کا مالک ہے اَمَّا يَسِفُونَ اور وہ پاک کس چیزے ہے اَنْمَا یہ جو اَمَّا ہے یہ اصل میں تھا اَنْمَا تو عربی قائدے کے مطابق ان کا اضغام ہو گیا کیونکہ قریب المخرج ہیں نون اور میم قریب المخرج ہیں جہاں سے وہ نکلتے ہیں تو عربی قائدہ ہے کہ دو قریب المخرج اگر روف اکٹھے ہوں تو عرب ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں مدغم کر دیتے ہیں اَنْ کا مانا سے مَا کا مانا جو تو مل کے کیا بن گیا اَمَّا پاک ہے اللہ جو عرش آزم کا رب ہے کس سے پاک ہے اَمَّا يَسِفُون ان تمام نازبہ باتوں سے جو وہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں یعنی یاسفون سے نکلا ہے صفت بیان کرنا جو کسی کی صفت نہیں ہے وہ صفت بنا دیتے ہیں اللہ کے شایانشان جو بات نہیں ہے وہ اللہ کی طرح منصوب کر دیتے ہیں سوال پھر یہ ہے لَا يُسْعَلُوا اَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْعَلُون عربی بلاغت کا بڑا پیارا جملہ ہے جو عربی مزاج رکھتا ہے لَا يُسْعَلُوا نہیں سوال کیا جائے گا ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے بائے سے مجہول ہے لَا يُسْعَلُوا نہیں سوال کیا جائے گا اَمَّا يَفْعَلُوا اس بارے میں جو اللہ کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا لیکن وَهُمْ يُسْعَلُون ان سے سوال کیا جائے گا کیونکہ سوال ہمیشہ وہاں ہوتا ہے اور اعتراض ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوکجی ہوتی ہے جہاں کمی ہوتی ہے اگر اللہ کے لعبہ کوئی اور خدا ہوتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے اللہ تو ہر کام اپنی منشاہ اور مرضی کے اور حکمت کے مطابق کر کے کائنات کا نظام چلا رہا ہے لہٰذا اللہ سے تو کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے اگر سوال ہوگا تو ان سے ہوگا اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اللہ ہر کام ایکوریٹ فرما رہا ہے اب ذرا اس آیت کا صدر میں پھر دیکھئے گا لا یسعالو لا کمان نہیں یسعالو سوال کیا جائے گا لا یسعالو نہیں سوال کیا جائے گا اما یفعالو اما اس کے بارے میں یفعالو جو اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کا نظام چال رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا لیکن وہم یسعالون ان سے ضرور باز پرس ہوگی جو اللہ کے نظام کو نہیں مانتے رہتے اسی کے آسمان کے نیچے ہیں چلتے اسی کے زمین کے اوپر ہیں اور اسی کے خزانے کھاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں اللہ کی فرشتے ہیں اور بیٹا اللہ کا حضرت عزیر ہے اور بیٹے اللہ کے پھر حضرت عیسیٰ ہیں تو اپنی من مانی جو باتیں ہیں وہ اللہ کی طرح منصوب کرتے ہیں تو سوال ان سے ہوگا نہ کہ سوال اللہ سے ہوگا اب دوسرا ایک سوال ہے اسی انداز میں پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں کوئی آلے بنا لیے ہیں معبود جو زمین میں ان کے کام سارے کر دیتے ہیں تو انہیں اوپر ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی اب پھر ایک اور بات ہے انہوں نے بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ آلہتن کوئی معبود کیا اللہ کے علاوہ انہوں نے کوئی اور معبود اوپر کی جانے بنا لیا ہے کہ پھر یہ ہر چیز سے مستغنی ہو گئے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو اگلا آیت کا انداز ہے یہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی سکھا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی دعویٰ کرے تو تم اس کی دلیل مانگا کرو تاکہ مسائل جو ہیں وہ سالو ہونے کی طرف آجیں ہمارے جھگڑوں میں بھی شریعت کا یہی اصول ہے البینتو علی المدعی والیمینو علامن انکرہ گواہ کون پیش کرے گا البینتو علی المدعی دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرے گا اور اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو والیمینو علامن انکرہ قسم وہ اٹھائے گا جو انکار کر رہے اور شریعت کا فیصلہ ظاہر کے مطابق کر لیا جائے گا یہ مجھے اور آپ کو گفتگو کا سلیقہ اللہ سکھا رہے ہیں معبوب اگر یہ دعوے دار ہیں اہل مکہ کہ اللہ کے لحوہ بھی کوئی معبود ہے تو کوئی بات نہیں کل ہاتو برہانکم دلیل لے آؤ اس بات کی کل کا مہن فرما دیجئے معبوب اے حبیب انہیں فرما دیجئے ہاتو لے آؤ برہانکم کوئی دلیل لے آؤ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے لحوہ کوئی خدا ہے تو پھر کوئی دلیل لے آؤ اور جو sources of ارگو یہ اللہ نے ان کے سامنے رکھے ہیں وہ صرف دو ہیں اللہ فرما رہے ہیں بات میں اپنے نساب سے مانوں گا تمہارے نساب سے بات نہیں مانی جائے گی تم یہ کہو جی کوئی فیرون جو ہے اس کے زمانے میں دو خدا ہوتے تھے ہمارے پاس یہ دلیل ہے یا نمرود کے زمانے میں دو چار خدا تھے یا ہمارے جو وڑ وڑے رہے تھے اہل مکہ کے آج سے دو سو سال پہلے ان کے کوئی دو خدا تھے اللہ فرما رہے نہیں دلیل تم نے میرے سلیبت سے لانی کیونکہ بندے تو میرے ہو تو بات بھی میری مرضی کے مطابق ہوگی کل ہاتو برہانکم معبوب انہیں فرما دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اور دلیل کہاں سے آئے گی ہازا ذکرو مم معیہ و ذکرو من قبلی اللہ نے نساب من قبلی اللہ نے نساب سامنے رکھ دیا نساب کیا ہے ہازا ذکرو مم معیہ یہ جو قرآن ہے ذکرو یہ نصیت ہے مم معیہ جو میرے ساتھ والوں کے لئے یعنی میرے سامنے کتابِ لا رہ موجود ہے اس پوری کو کھول کے بتا دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود کہاں ہے اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم تو حضرت ابراہیم کو اون کرتے ہیں یا ہم سب کا انبیاء کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں اور بڑا نصب ہے ہمارا نصبی تعلق بھی ہے اور ویسے تعلیمی اور تبلیغی نسبت بھی ہے تو پھر و ذکرو من قبلی واؤ کا من اور ذکر جو دوسری کتابیں اور نصیتیں ہیں آسمانی تورا زبور انجیل من قبلی جو ان کے پاس تھے جو میرے پہلے تھے تو پھر اس میں سے کوئی دلیل لے آؤ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ بندوں کے کام کر لیتا ہے تو اللہ اس دلیل مانگنے کے بعد خود ہی فرماتے ہیں بل اکثر ہم لا یعلمون الحق کا فہم موردون معبوب ان کو دلیل اور چیلنج کر دیں بل اکثر ہم ان میں سے اکثر وہ ہوں گے لا یعلمون الحق کا جو حق بات کو نہیں پہچانتے ہوں گے فہم موردون اس لیے وہ اسے مو پھیرے ہوئے ہیں یہاں ایک بڑا پولائٹلی ہمیں مزاج پتا چلتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو فالو نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ لا یعلمون وہ اس کو جان نہیں پا رہا ہوتا یہ پوزیٹیوٹی ہے انسانی مزاجوں کی تو لٹھ لے کے کسی انسان کے پیچھے لگ جانا یا انسانوں کے معاملات آپس میں خراب ہو جانا ہمیشہ انسان اپنے ذہن میں ایک پورشن ایسا الگ رکھے کہ اگر یہ بندہ بات صحیح نہیں وہ منیج کر رہا اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ لا یعلمون یہ بات کو فالو نہیں کر رہا تو یہ بڑے انسانی مزاج اور روئییں ہیں جن کو اللہ اپنی آیات میں بار بار ٹھیک فرماتا ہے جب بھی کہیں غلطی ہو تو فطرت انسانی ہماری یہ ہے کہ ہم تنقید سے اس کو ڈیل کرتے ہیں اب میاں بیوی کا جگڑا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے اور باہر کے مسائل بھی اسی وجہ سے ہیں یہ غلط کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہا اب اللہ فرما رہا ہے لا یعلمون ان کو علم کی بات کرو ان تک بات کو پہنچا دو تنقید چھوڑ کے ان کے اندر آگاہی پیدا کرو وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِرْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اب یہ وہ بات ہے جو ایک بڑی یونیورسل سی بات ہے اللہ فرما رہا ہے یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے مابوب ان کو بتائیں جو نبوت ملنا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بندے کی عمر ڈیڑھ سال ہو جائے تو اس کو کہیں بھئی تو نبی بن گئے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کا چھے فٹ کھا دو اور کھاتا پیتا ٹھیک تھا کوئی قوم آدھ اور زمود کی طرح اور اس کو کہیں بھئی کوئی بات نہیں جی بیان فرما رہا ہے وما ارسلنا من قبلے کا میر رسول ہم نہیں بھیجا ہے جس کو نبی بنا کر بھیجا ہے کسی کی شکل و صورت کسی کی اچھے کپڑے کسی کا بڑا خاندان اور برادری یا کسی کا طائف اور مکہ کا سردار ہونا نبوت اور رسالت کا میعار نہیں ہے میعار یہ ہے کہ اس کو اللہ ہی بھیجتا ہے وما ارسلنا واو کمانا اور ما نہیں ارسلنا ہم نے مبوس کیا ہم نے بھیجا اور ہم نے رسول نہیں بنایا من قبلے کا مابوب آپ سے پہلے بھی کوئی میر رسولن کوئی بھی رسول دیکھیں نا منر رسولن نہیں ہے بلکہ میر رسولن کامن ناؤن ذکر کر دیا ایک لاکھ چوبیس ہزاروں یا ایک لاکھ ستر ہزاروں ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا ہاں خود ہی ہم نے بھیجا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا اور صرف بھیجا ہی نہیں ہے اللہ نوحی علیہ وہ جو بات کرتا ہے وہ بھی ہماری طرف سے انڈیکیشن کے بات کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بھی ہمارا ہے اور جو وہ گفتگو کر رہا ہے وہ گفتگو بھی ہماری ہے یہ خود صافتہ کوئی بات نہیں ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کسے اطراز کو رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی آ رہے تھے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسخاق کی اولاد حضرت یاکوب میں بنی اسرائیل میں اور یہ ستر ہزار انبیاء آتے رہے آپ ایک ایک سال بھی ہر نبی کی مدت لگائیں تو کتنے سال نبوت بنی اسرائیل میں رہی ستر ہزار سال یک دم نبی آگئے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بھئی یہ نبی کہاں سے آگئے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہا ہے جس کو بھیجتے ہیں نبی بنا کر ہم اس کو خود بھیجتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا ہم اس کی طرف وئی کرتے ہیں اور وئی کا پہلا جز کیا ہوتا ہے توحید باری تعالی وہ وئی کیا ہوتی ہے انہو لا الہ الا آنا فابدون انہو بے شک وہ اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ سوائے اس کے جو کون کہلاتا ہے آنا جو میں ہوں اللہ چونکہ یہ کلام فرما رہا ہے ڈائریکٹلی تو اللہ فرما رہا ہے ہم ہر نبی کی طرف یہ وئی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا آنا سوائے میرے اور فابدونی اصل میں یہ لفظ تا فابدونی لیکن وقف کی وجہ سے جو یا ہے وہ ساکت ہو گئی تو فابدون اس لیے تم سارے کے سارے کس کی عبادت کرو میری عبادت کرو وَقَالُتَخْخَذَرْرَحْمَنُ وَلَدَا سبحانہو بَلْعِبَادُمْ مُقْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلُ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اب یہ وہی بات ہے جو پیچھے پیچھے ایک انداز میں گزر چکی کہ اے اہلِ مکہ تم نے اللہ کے مقابلے میں بہت سارے الہ بنا لی ہیں خدا بنا لی ہیں تمہاری خواہشات کے بڑے بڑے بوتیں اور اللہ معاف فرمائے آج امتِ محمدی ابھی اس شرک میں مبتلا ہے اور وہ کیا ہے انسان کی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے آقامات کے مقابلے میں پیرارٹی کے اوپر ہیں کیوں انسان کی خواہشات پالش ہو رہی ہیں اللہ رسول کے آقامات جو ہیں وہ اس لیول پہ انسان فالو نہیں کر رہا میں بڑے دور کی بات نہیں کرتا نہ آسمانی نہ کوئی کسی دور کے ملک کی ہم اپنا جینا مرنا اگر دیکھے تو ہماری خواہشات کے تابع ہے ہمارا جینا مرنا اللہ رسول کی رضا اور اس کی حکم کے مطابق نہیں ہے تو یہی بات کہی جا رہی ہے اے اہلِ مکہ میرے بارگاہ میں جو شرک کا معاملہ ہے یہ تو اس مخلوق نے بھی نہیں کیا جو فرشتے ہیں تو تم کیسے کر بیٹھے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی بات ہوتی ہے وَقَالُوا تَخَذَرْ رَحْمَانُ وَلَدَا کچھ لوگ کہنے لگے وَاو کمانا اور کچھ لوگ کہتے ہیں اتخذَرْ رَحْمَانُ وَلَدَا اتخذَرْ بَنَا لِیَا ہے الرَّحْمَانُ وَلَدَا اپنے لئے کوئی بیٹا بنا لیا یہ کس نے کہا یہودیوں نے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ نے ان کا اطراز بھی رد فرما دیا سبحانہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور پھر مشرقین کیا کہتے تھے اہلِ کتاب تو کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اچھا مشرقین ایک اور چیز کو اللہ کا بیٹا اور بیٹیاں کہتے تھے وہ تھے فرشتے یہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ فرما رہا ہے بیٹے اپنے لئے لکھ لیتے ہو بیٹی تمہاری پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیتے ہو اور کہتے ہو کیونکہ فرشتے میری کیا لگتی ہیں ماذا اللہ بیٹیاں ہیں تو اللہ فرما رہا ہے یہ بھی میں اس بات سے پاک ہوں بل عبادم مکرمون یہ جو فرشتے ہیں بلکہ مانا بلکہ عبادن یہ بندے ہیں مکرمون بڑے بائزت تو ہم بھی بندے ہیں اور فرشتے بھی بندے ہیں لیکن بندہ ہوتا کون ہے عبد عبد وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ایک لمحہ اور اس کا ایک سانس بھی اپنے خالق اپنے جو معبود ہے اس کی مرضی کے بغیر نہ گزر اللہ اپنے حبیب کو بھی عبد فرما رہا ہے سبحان اللہ زیاسرا بے عبد ہی اور جگہ جگہ پہ اللہ ہمیشہ تاہی ہے کہ تم میرے بندے بند جاؤ تو اللہ فرشتوں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کے پابند ہیں اور عبادت کی دو قسمیں ایک فرشتے عبادت کرتے ہیں اور ایک میں اور آپ ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکلی فرق دیکھئے گا اللہ بھی عبادت کرواتا ہے فرشتوں سے اور انسانوں سے لیکن جو انسانوں کی عبادت ہے وہ اختیاری ہے ہم کام بھی کریں کھانا پینہ بھی کریں روزی بھی کمائیں بچے بھی پالیں معاشرے میں ایک باوقار زندگی گزاریں تو ہماری جو عبادت ہے یہ اختیاری عبادت ہے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے بھئی کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا تو اللہ کا یہ نافرمان تو ضرور ہے لیکن اللہ نے اس کو اختیار دیا ابا پڑھونے بعد میں نے تمہیں ساری سہولیات دی ہیں فرشتوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ ازدراری عبادت ہے وہ باؤنڈ کر دیئے گئے ہیں کہ تم نے عبادت کرنی ہے اس لیے تو انسان کی عبادت افصل ہے کیونکہ انسان کی عبادت اختیاری ہے اور اختیاری معاملے میں جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنی چاہ سے کرتا ہے اگر سمجھ نہیں آری تو میں مثال دیتا ہوں ہمارے تعلیمی پورے نساب میں کچھ سبجیکٹ وہ ہوتے ہیں جو کمپلسری ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو آپشنلی ہوتے ہیں اچھا آپشنلی سبجیکٹ اب جو رکھتا ہے یقیناً اس کا اس کے اندر انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے مثلاً میں نے اپنی ساری زندگی میں پرشین اور ارائبک اور اسلامک سٹڈیز رکھی میرے انٹر سے لے کر بی اے تک ام اے تک پھر ساری ارائبک اور پرشین اور اسلامک سٹڈیز چلتی رہی اب ظاہر ہے باقی لوگوں نے ایسے نہیں رکھا اور میں نے جب رکھا تو یہ میرا ازدراری تھا یا اختیاری تھا یہ میرے لئے اختیاری تھا یہ اختیاری مجھے پسان تھا مجھے اس میں کمانڈ تھی لیکن جو چیز کمپلسری ہو بھر مجھے کامرس نہیں آتی مجھے میڈیکل کے سبجیکٹ نہیں آتے میں آپ کہوں جی میں یہ رکھنے ہیں اور میرے اوپر کمپلسری کر لیے جائیں میں پانچ سال بھی میند کرتا رہوں میں وہ ریزلٹ گین نہیں کر سکتا جو میں ارائبک اسلامی آت اور فرشین سے گین کر سکتا ہوں تو اب دو باتیں واضح ہوں فرشتوں کی عبادت ازدراری یا اختیاری ازدراری باؤنڈ ہے پریشان ہے مجبور ہے اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے اور کام ہی کوئی نہیں ہے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اللہ کی نوری مخلوق ہیں انسان کی عبادت ازدراری ہے یا اختیاری اختیاری عبادت ہے اور انسان کا مقام اسی لیے فرشتوں سے بلاند ہے علامہ اکبال کیا کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو مسجود ملائک جو ہے وہ انسان ہے اور وہ فرشتوں کو سعیدہ کر رہا ہے لا يسبکونہو یہ انسان کے سامنے ایک آئیڈیالیزم بیان کیا جا رہا ہے ہم جب آپ نے بچوں کی تربیت کرتے ہیں بچہ نمر تھوڑے لگتے ہیں کہتے ہیں بیٹا آپ نے وہ چوئی صاحب کا بچہ دیکھا ہے کتنی محنت کرتا ہے ساری رات اٹھ کے پڑتا ہے تو اس کے ابو سے کتنا بس اسی انداز میں اللہ وہ بات فرما رہا ہے اہل مکہ سے کہ اے اہل مکہ ذرا دیکھو کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ تو میرے بڑے عبادت گزار بندے ہیں لا يسبکونہو بالکول وہم بعمرہی یاملون لا يسبکونہو لا کمانا نہیں یسبکون سبقت لے جانا لا يسبکونہو وہ اللہ سے کسی معاملے میں بھی سبقت نہیں لے جاتے بالکول گفتگو میں اللہ حکم دیتا ہے تو وہ کام کرتے ہیں وہم بعمرہی یاملون وہاو کمانا اور ہم وہ سارے کے سارے بعمرہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یاملون کام کرتے ہیں اب یہ ایک نا ان کو ابھارا جا رہا ہے تربیت پہ اہل مکہ فرشتوں کو تو دیکھو میری ہر بات ماننے کے لئے تیار ہیں اور تم ہو کہ میری بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہو یا لمو ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يشفہون وہ کون جس کے آگے وہ کاربند ہیں یا لمو وہ جانتا ہے اللہ ما بین ایدیہم یہ عربوں کا ایک جملہ تھا یدن کہتے ہیں ہاتھ کو اور اس کی جمع ہے ایدی تو ہاتھوں کے سامنے جو ہو وہ یقیناً انسان کے لئے اپروچے وال ہوتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر گیا ہے ان کی نسلوں میں ولا يشفہون اور وہ تو فرشتیں اتنے باؤنڈ ہیں کہ وہ شفاعت بھی نہیں کریں گے وہ سفارش بھی نہیں کریں گے کسی کی ہاں کریں گے تو اس کی یہ شفاعت ہے کہ اللہ جس کے لئے چاہے شفاعت کا دروازہ کھول دے اللہ مگر صرف اسی کی یہ سفارش کریں گے ارتضا جو صرف اللہ کو پسند آئے گا پتا چلا نبی ولی اور لوگ صرف اس کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کا اذن ان کو اللہ کی جانب سے ملے گا باقی ایک پوری شفاعت کی اوپر حدیث ہے صحیح بخاری کی وہ علاقہ ہے کہ تمام کی طرف سے جب لا جواب ہو جائیں گے لوگ تو پھر شفاعت کی حامی کون بھرے گا نبی پاک صلی اللہ آنا لہا میں آئی ساری انسانیت کی سفارش اور شفاعت کے لئے تیار ہوں تو فرشتوں کی آتھارٹی یہ ہے کہ فرشت شفاعت بھی نہیں کریں گے سفارش بھی نہیں کریں گے کسی کی اللہ لمن ارتضا مگر اس کے لئے جسے کون پسند کرے اللہ پسند کرے گا وہم من خشیت ہی مشفقون اور وہ سارے کے سارے من خشیت ہی اللہ کی جو بنیازی کا خوف ہے اور ڈر ہے اس سے مشفقون یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈر رہیں ایک آیت اور پڑھ لیں پھر ایک نیا رکوع شروع ہو جائے گا وَمَنْ يَكُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَا هُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ قَذَالِكَ نَجْزِ ظَالِمِينَ یہ سارا ترجمہ اب آپ نے کرنا ہے وَمَنْ يَكُلْ وَاوْكَمَنْ اور مَنْ جو یَكُلْ قَالَيْا يَكُلُوْ كَهْنَا وَمَنْ يَكُلْ اور جو یہ کہے مِنْ هُمْ انسانوں میں سے کسی ایک میں سے بھی کوئی بھی یہ کہے کہ انی الہ ہن میں تمہارا خدا ہوں فرشتے کہیں انسان کہیں یا کائنات کی کوئی اتھارٹی کہے کہ انی الہ ہن میں اللہ ہوں میں معبود ہوں مِنْ دُونِهِ اللہ کے علاوہ تو فَزَالِكَ نَجِزِهِ جَهَنَّم ہم اس کو جزا دیں گے ہم اس کو سزا کے طور پر نفاذ کریں گے جہنم ہم اس کو جہنم میں بھیجیں گے یہ پہلا اور آخری اس کے جرم کی سزائے قَزَالِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ قَزَالِكَ اسی طرح نَجِزِ ہم سزا دیا کرتے ہیں الظَّالِمِينَ ظَالِمِ لوگوں کو یہ جو اب ہماری الحمدلللہ ٹوئنٹی نائن آیاتیں مبارکہ ہو گئی ہیں اور ستویں پارے کے دو رکو مکمل ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اب جو کل کی ہماری آیت شروع ہو رہی ہے اگر زندگی رہی ہمیں سیشن کیا تو یہ ایک سائنسی تھوڑے سے نکتے ہیں کہ یہ کائنات بنی کیسے کیا کوئی بیگ بینک کا ایک نظریہ اور تھیوری ہے کہ کائنات فوراں نظام پھٹا اور کائنات وجود میں آگئی تو کل کی آیتیں مبارکہ ہو جو وہ تھوڑی سی سائنس سے بھی ریلیٹ کرتی ہے ہم تھوڑے سے نظریہ پڑھیں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ کائنات کیسے بنی ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہیں کسی دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے بڑی بڑی تھیوریز آپ نے پڑھ رکھی ہیں تو کل سے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ ہماری گفتگو تیس نمبر آئے سے شروع ہوگی اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی والا معاملہ بڑی تھیوریز